سونو گریب پریوار میں جنمہ ایسا بالک تھا جس کے ماتا پتہ مجدوری کر کے پیٹ پالتے تھے جب ماتا پتہ کام پر جاتے تو وہاں انہی نینوڑا دین امارتوں کے آس پاس کھیلتا رہتا تھا اس کے پاس اسی کے جیسے انے بچے بھی سامن ہو جاتے تھے ایک بار کی بات ہے کافی دن سے ایک بڑی امارت کا کام چل رہا تھا وہاں روز مجدوروں کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسری کی سڑ پکڑ کر ریل ریل کا کھیل کھیلتے تھے روز کوئی بچہ انجن بنتا اور کوئی بچہ ڈیبے بنتے تھے انجن اور ڈیبے والے بچے روز بدل جاتے پر کیول چٹی پیانا ایک چھوٹا بچہ ہاتھ میں رکھا کپڑا گھوماتے ہوئے روز گارڈ بنتا تھا ایک دن ایک سکس نے پوچھ لیا اس نے گارڈ بننے والے بچے کو پاس پلا کر پوچھا تم روز گارڈ بنتے ہو تم کبھی انجن کبھی ڈیبہ بننے کی اچھا نہیں رکھتے ہو اس پر وہ بچہ بولا بابو جی میرے پاس پہننے کے لیے کوئی سرٹ نہیں ہے تو میرے پیچھے والے بچے مجھے کیسے پکڑیں گی اور میرے پیچھے کون کھڑا رہے گا اس لئے میں روز گارڈ بن کر ہی کھیل میں حصہ لیتا ہوں بچے کی یہ بات ہمیں جیون کا یہ سبق سکھاتی ہے کہ جیون کبھی بھی بھرپونڈ نہیں ہوتا اس میں کوئی کوئی کمی ضرور رہے گی لیکن ہمیں ہر حالات کا سامنا خوشی خوشی کرنا چاہیے وہ بچہ ماں باپ سے گصہ ہو کر روتے ہوئے بیٹھ سکتا تھا لیکن ایسا نہ کرتے ہوئے اس نے پریشتیوں کا سامانہ ڈھوڑا دوستوں امید ہے یہ بیڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی کرپیا کر کے بیڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں دھنیوات دوستوں موسیقی موسیقی